ازاد جمعہ کشمیر میں انتخابات کل ہوں گے مطالبہ کر دیا وزیراعظم عمران خان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عمران نیازی آزاد کشمیر میں ریفرینڈم کی بات کر کے پاکستان کے تاریخی اور آئینی موقف سے انحراف کر رہے ہیں گزشتہ روز جلسی تے خطاب کے دوران عمران خان نے آزاد کشمیر میں ریفرینڈم کرانے کا اندیا دیتے ہوئے کہا تھا کہ ریفرینڈم میں کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ علاق یا آزاد ریاست کے طور پر رہنے کا فیصلہ کریں گے لندن میں مقیم قائد مسلم لیگ نور نواز شریف سے افغان سلامتی امور کے مشیر حمداللہ محیب اور وزیر مملکت برائے امن سید سعادت نادری نے ملقات کی افغان قومی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ افغان وزیر مملکت سید سعادت نادری نے نواز شریف سے بہامی دلچسفی کی امور پر دباد لے خیال کیا ادھر رد عمل دیتے ہوئے وزیر اطلاعات پاکستان فواد چودری کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو پاکستان سے بہار بھیجنا اس لئے خطرناک تھا کہ ایسے لوگ بین الاقوامی سادشوں میں مددگار بن جاتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے نواز شریف کو وطن واپسی کی صورت میں فوج اور رینڈرز کی سیکیورٹی دینے کی پیشکش کر دی لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ کل شام لال حبیلی سے تحریک انصاف کی فتح کا اعلان کروں گا اور پھر قوم اپوزیشن کا رونا پیٹنا سنیں گے کراچی میں سپریم کورٹ کے حکامات پر برساتی نالو پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن گجر نالا اور اورنگی نالا پر بیقوہ سولہ مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے سینئر ڈائریکٹر انصداد تجاوزات بشیر صدیقی کے مطابق برساتی نالو پر پچانوے فیصد کام مکمل کر لیا گیا پندرہ دنوں میں تجاوزات کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا اپوزیشن لیڈر سندھ اسیمبلی حلیم عادل شیخ نے سندھ حکومت پر کرپشن کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ غریب کے نلکے میں پانی نہیں آتا لیکن ٹینکر سے مل جاتا ہے سندھ حکومت نے غریب سے پانی تک چھین لیا ہے حیدرباد میں عید کے دوسرے روز بجلی کا ٹرانسفارمر پھٹے سے جابہا خونے والے پانچ افراد کو سپردخاق کر دیا گیا جبکہ حکام کی جانب سے حلاق شدگان کے لوائقین کے لیے محافظے کا اعلان اور واقع سے جوڑے متعلقہ افسران اور عملے کو محتل کر دیا انسی او سی کا کہنا ہے کہ اگست اندرون ملک ہوائی سفر کے لیے کرونا ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ لازم ہے لہٰذا پریشانی سے بچنے کے لیے 31 جولائی تک ویکسین لگوائیں اور ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ حاصل کریں ملک بھر میں 24 گھنٹوں کی دوران 1841 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے 32 افراد انتخال کر گئے سرکاری پورٹر کے مطابق ملک میں مضبط کیسز کشارہ 4.9 فیصد رہی بین الاقوامی مالیاتی فنڈ پاکستانی حکام کے ساتھ پالیسیوں اور اصلاحات کی بنیاد پر باتچیت جاری رکھنے کا منتظر ہے جو 6 بلین ڈالر کی توسیح فنڈ کی سہولت کے تحت چھٹے جائزے کے لیے ہوگا اولمپین سمیولا کے مجسمے سے ہاکی اور بال چوری کرنے والا چور انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گیا مجسمے سے ایک بار پھر چور نے ہاکی اور بال غائب کی جس کی چور کی جانب سے ویڈیو بنا کر وائرل کر دی گئی جبکہ مجسمے پر ہاکی اور بال دوبارہ لگا دی گئی امریکی صدر جو بائیڈن نے طالبان کی جانب سے بڑھتے ہوئے حملوں اور دباؤ کے پیش نظر افغان صدر اشرف غانی کو امریکی افواز کے انخلاق بعد بھی مکمل صفارتی اور انسانی تعاون کی یقین دہانی کرائی ٹوکیو کے اولمپکس منتظمین کا کہنا ہے کہ ٹوکیو گیمز میں ایک اور ایتلیٹ میں کوویڈ کیسز کی تصدیق ہوئی اور سائنس دانوں نے دبت کے گلیشیر سے لیے ہوئے برف کے نمونوں میں پندرہ ہزار سال پہلے سے موجود نامعلوم وائرس اوکا انکشاف کیا ہے ٹیم نے برف کا تجزیہ کیا جس سے تیتیس وائرس ملے جو منجمد ہونے کی وجہ سے زندہ بچ گئے تھے